بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس لاسٹ لیکچر میں ہم نے ٹینجنٹ فنکشن اور کٹینجنٹ فنکشن کی ڈومین اور رینج فائنڈ آؤٹ کی اس لیکچر میں ہم بات کریں گے کسیکنٹ فنکشن کی اور سیکنٹ فنکشن کی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹورنٹس یہ ایکزیکلی وہی سٹوری ہے جو ہم نے سائن، کو سائن، ٹینجنٹ اور کٹینجنٹ کے لیے یوز کی یعنی ہم نے کنسیدر کیا ایک یونٹ سرکل ویچ سینٹر ایٹ اوریجن او پی کوئی بھی پوائنٹ ہو سکتا ہے یونٹ سرکل پر اس طرح سے کہ اینگل ایکس او پ this x is for x-axis ایکس او پ is equal to ثیٹا یہ اینگل is in standard position بائی کنسٹرکشن we have a right triangle triangle او ایم پ سوال یہ ہے کہ ہمیں اس right triangle کی ضرورت کیوں ہے یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے کہ trigonometric functions بنیادی طور پر trigonometric ratios ہیں اب یہ ratios کہاں سے آئیں یہ right triangle کی sides کے درمیان ratios ہیں ہم نے discuss کرنی ہے domain اور range cosecant function کی cosecant function کن دو sides کے درمیان ratio ہے جی شاہباش جی cosecant بنیادی طور پر کیا ہے sine function کا reciprocal sine کن دو sides کے درمیان ratio ہے جی آپ نے وہ sentence یاد کیا ہوا ہے some people have sine theta is equal to perpendicular over hypotenuse یعنی y over r اب cosecant اس کا reciprocal ہے تو cosecant ہوگا r over y ہم start لیتے ہیں by definition of cosecant function we have cosecant theta is equal to r over y یعنی hypotenuse over perpendicular سب سے ہم پہلے بات کریں گے domain کی for domain students یہ جو fraction ہے یہ equivalent ہے cosecant function کے جب یہ fraction undefined ہوگی اسی وقت cosecant function undefined ہو جائے گا اب fraction اس وقت undefined ہوتی ہے جب denominator 0 ہو یہاں برا denominator y جب y 0 ہوگا cosecant function undefined ہو جائے گا ہم پہلا point لکھ لیتے ہیں when y is equal to 0 then then kosecant theta will be undefined اب سوال یہ ہے کہ y کب 0 ہوتا ہے y 0 ہوتا ہے student سرہ دیکھئے یہاں پر y increase ہوتی جائے گی y کی value یہاں پر آ کر کیا ہو جائے گی جی شاہوش y کی value یہاں پر 1 ہو جائے گی اس کی وجہ یہ unit circle ہے اور یہ o سے لے کر یہ radius consider ہو گا یعنی x x پر y value 0 then positive then یہاں پر آکے ہو گئی 1 اس کے بعد پھر 1 سے کم ہوتی ہوتی دوبارہ x x پر ہو گئی 0 اب negative ہو گی اور یہاں پر آکے y value ہو جائے minus 1 یعنی y value 0 ہے x x کے اوپر اور y x کے اوپر positive 1 یا minus 1 ہم y کی value کے بارے میں لکھیں گے y is equal to 0 on x axis ہمیں وہ angle values چاہیے جو x axis پر آتی ہیں y 0 ٹھیک x axis پر y 0 ہو جائے گا fraction und defined ہو جائے گی لیکن ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ x axis پر angle کون سے ہوتے ہیں جن کی ورہ سے کوسیکنڈ und defined ہوتا ہے اب آپ دوبارہ یہاں پر آجائیں آپ p point کو یہاں پر لے آئیں یہ میرے ہاتھ میں جو black marker ہے یہ op کو represent کر رہا ہے اس وقت angle کیا ہوگا جی شابش جی بالکل اس وقت angle ہوگا 0 degrees یا اگر ہم صرف 0 کہیں تو وہ ہوگا radian measure اب آپ دوبارہ x axis پر اگر آجائیں anti clock wise rotate کرتے ہوئے یہاں پر تو یہاں پر angle کیا ہوگا جی یہ ہوگا 180 degrees یعنی pi جب آپ واپس ہدھر آئیں گے تو 2 pi پھر آپ جب یہاں پر آئے 3 pi پھر 4 pi یہ بھی میں anti clock wise rotate کر رہا ہوں 0 pi 2 pi 3 pi 4 pi اور اگر میں clockwise rotate کروں تو minus pi minus 2 pi minus 3 pi یہ angle values آئیں گی x axis پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ x axis کے اوپر even multiples of pi by 2 آتے ہیں even multiples of pi by 2 کا مطلب ہے integral multiples of pi ہم تیسرا point لکھتے ہیں angles on x axis theta is equal to 0 plus minus pi plus minus 2 pi and so on so forth that is to say theta is equal to n pi where سٹورنٹس سٹورنٹس ان پوائنٹس کو اب کنکلوڈ کرتے ہیں کوسیکنس theta اس وقت undefined ہوگا جب y 0 ہوگا y 0 ہوتا ہے x axis پر x axis پر angles آتے ہیں integral multiples of pi یعنی جب بھی theta کی value integral multiple of pi ہوگی کوسیکنس theta undefined ہو جائے گا کوسیکنس function undefined ہو جائے گا ہم ڈومین کنکلوڈ کرتے ہیں hence ڈومین is equal to theta belongs to set of real numbers but theta should not be equal to n pi where n belongs to set of integers سٹورنٹس یہ ڈومین دیکھ کر آپ کو کسی اور function کی ڈومین یاد آتی ہے جی اگر آپ recall کریں تو یہ ڈومین پہلے بھی ایک function کیا چکی ہے پہلے بھی ایک function ہم نے discuss کیا جس کے denominator میں یہاں پر y آرہا تھا کونسا ہے وہ function جس کے denominator میں y آرہا تھا جی اگر آپ کو یاد ہو وہ ہے cotangent function cotangent function تھا x over y cotangent function بھی y کے 0 ہونے کی وجہ سے undefined ہوتا ہے same story cotangent کے لیے بھی چلی تھی اور cotangent کی domain بھی یہی define ہوئی تھی سو آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی cotangent اور cotangent دونوں کی domain same ہے اب بات کرتے ہیں range of cosecant function کی for range number one point student سب سے پہلی بات cosecant function ہے r over y کے equal کیا کیا cosecant function 0 ہو سکتا ہے کیا اس کی output 0 آ سکتی ہے آپ ذرا fraction کی مدد سے ذرا سوچیں یہ fraction کب 0 ہو سکتی ہے جی شاباش fraction اس وقت 0 ہوتی ہے جب اس کا numerator 0 ہو جائے otherwise fraction 0 نہیں ہو سکتی صرف اور صرف یہ ایک case ہے جب numerator 0 ہو جائے اس case میں fraction 0 ہوتی ہے کیا یہ numerator یعنی r 0 ہو سکتا ہے r کیا ہے بنیادی طور پر جی r ہے p point کا o سے distance کیا r 0 ہو سکتا ہے اگر ہم r کو 0 کر دیں تو کیا ہوگا یہ p point origin o پر ہی آ جائے گا جب p point origin o پر ہی آ جائے گا تو پھر یہ theta یہ تو بنے گئی نہیں کیونکہ theta جو ہے یہ بنیادی طور پر کیا ہے یہ amount of rotation ہے amount of rotation کے لیے آپ ایک initial side اور ایک terminal side دیکھتے ہیں so p point origin پر نہیں آ سکتا کیونکہ اس صورت میں theta آپ کو نظر نہیں آئے گا p point origin سے ہٹ کے ہوگا r کی value کبھی بھی 0 نہیں ہو سکتی سو ہم یہاں لکھیں گے as r can't be 0 so so cosiccant theta cannot be 0 cosiccant theta 0 تو نہیں ہو سکتا اب cosiccant theta اگر 0 نہیں ہے تو کیا ہے اب ہم یہ دیکھیں گے اب اس کا فیصلہ ہوگا r اور y کا جو ratio بن رہی ہے اس کی مدد سے ہم دیکھیں گے r اور y کی values کس طرح سے vary کر رہی ہیں as r is equal to 1 r کی value vary نہیں رہی r کی value یہاں پر unit circle کی صورت میں 1 اور y جو ہے y کی value ہم نے بات کی یہاں پر y کی value x axis کے اوپر 0 یہاں پر 0 سے بڑھتی 1 ہوئی اس کے بعد کم ہوتی ہوتی پھر 0 پھر 0 سے کم ہوتی ہوتی minus 1 یعنی y کی value minus 1 اور 1 کے درمیان گھوم رہی ہے minus 1 اور 1 بھی ہو سکتی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ r over y یہ ratio کیا بنے گی سب سے پہلی بات if y is equal to 1 ہم یہاں سے start لے لیتے اگر y کی value 1 ہوگی r over y ہے ہمارے پاس cosecant function جب y کی value 1 ہوگی r کی value پہلے ہی 1 1 1 answer آجائے 1 cosecant ہمیں ملے 1 then cosecant theta is equal to 1 اب y کی value 1 سے کم بھی ہو سکتی ہے اب positive رہتے ہوئے y اگر positive رہے ہم اگر 1 سے سفر شروع کریں نیچے کی طرف تو ہم جائیں گے 0 کی طرف ہم یہاں بات کریں گے if y 0 تو ہو نہیں سکتا کیونکہ اگر 0 ہو گیا تو کس icon undefined ہو جائے ہم کہیں گے کہ اگر y 0 کی طرف چلا جائے positive side سے اگر y کی value 0 کو approach کرے یعنی بہت close ہو جائے 0 کے 0.00000000000000000 یعنی اس حد تک 0 کے close سلا جائے تو 1 divided by a number very close to 0 positive number ہماری جو output ہے وہ approach کرے گی positive infinity کی جانب ہماری output ہے cosecant then cosecant theta will approach to positive infinity یہ ہو گئی ہماری ایک بات یعنی 1 پر output 1 1 سے اگر ہم 0 کی طرف جائیں تو output جو ہے وہ بھرتی چلی جائے گی 1 سے جب 0 کی طرف جائیں گے output بھرتی چلی جائے گی اور positive infinity کی طرف چلی جائے گی students اگر ہم اس inequality کو number line کی sense میں دیکھیں کچھ اس طرح 1 اور یہاں پر minus 1 ہم نے y کی value 1 کی ہمیں cosecant کی value 1 divided by 1 جب y کی value 0 کو approach کرے گی from positive side یعنی اس side سے جب ہم 0 کی طرف آئیں گے تو 1 divided by a number that is very close to 0 but positive number cosecant theta approach positive infinity کو اب ہم consider کریں گے دوسرا end point دوسرا end point ہے minus 1 ہم تیسرا point لکھتے ہے if y is equal to minus 1 جب y کی value minus 1 ہو جائے گی 1 divided by minus 1 cosecant theta will be minus 1 then cosecant theta کی value ہو گی minus 1 0 کی طرف جائے گی minus 1 سے 0 کی طرف جائے گی تو 0 کے نزدیک ترین جو نمبر ہوگا negative side پر وہ negative نمبر ہوگا اور وہ کیا ہوگا 0.00000 زیرو 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 قیامت تک زیرو ون لیکن نیگٹیو نمبر ہوگا اب جب ہم ون کو ڈیوائیڈ کریں گے ایک نیگٹیو نمبر سے جو کہ زیرو کے بہت نزدیک ہوگا تو ایک بہت بڑا آنسر ہمارا آئے گا وہ آنسر اپروچ کرے گا نیگٹیو انفینٹی کو یعنی یہ ہے فورتھ پوائنٹ ہم کہیں گے اگر یا اپروچ زیرو نیگٹیو سائیڈ then کوسیکنٹ سیٹا will approach to minus infinity سٹورنٹس ہم نے کوسیکنٹ کا بہیویر دیکھ لیا کوسیکنٹ زیرو نہیں ہو سکتا اپنی اس y کی ویلیو کی وجہ سے کوسیکنٹ کی جو سٹارٹنگ ویلیو ہے ایک طرف 1 ہے اور پھر کوسیکنٹ اپروچ کرتا ہے positive infinity کو یعنی 1 سے start لے کر 1 سے start لے کر positive infinity کی طرف چلی جاتی ہے output اور دوسری طرف minus 1 سے start لے کر output minus infinity کی طرف چلی جاتی ہے 1 اور minus 1 کے درمیان والے نمبر غائب ہیں یہ کوسیکنٹ کی output یا range میں نہیں آ رہے ہم range conclude کرتے ہیں hence left side left side پر چھوٹا نمبر اور right side پر بڑا نمبر آتا ہے یہ میں نے آپ کو interval language کے لیے بتایا تھا یہاں پر 1 اور باقی سارے نمبر positive infinity کی طرف سو ہم 1 لکھیں گے left side پر اور 1 چونکہ included ہے سو ہم square bracket use کریں گے comma positive infinity اور اس طرف ہم round bracket use کریں گے یہ ہوگا ہمارا اس subset کو لکھنے کا انداز اور اس کے لیے minus 1 بڑا نمبر ہے اس کے بعد ہم جا رہے ہیں minus infinity کی طرف سارے نمبر minus 1 سے چھوٹے ہوں گے اب ہم minus infinity کو لکھیں گے left side پر اور minus 1 کو right side پر کیونکہ minus 1 ان تمام نمبر سے بڑا ہے جو کہ minus infinity کی طرف جاتے ہوئے ہمیں ملیں گے minus 1 included ہے اور minus infinity کبھی بھی include نہیں ہو سکتا minus 1 سے minus infinity تک یہ ہمارا subset of real numbers بنے گا سو range ہم لکھیں گے minus infinity to minus 1 union 1 سے positive infinity سٹورنٹس یہ ہو گئی سیکنڈ فنکشن کی range اب ہم بات کریں گے سیکنڈ فنکشن کی domain اور range کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے ایک اور بات سٹورنٹس آپ کے ذہن میں یہاں پھر خیال آسکتا ہے کہ ہم نے unit circle consider کیا جس کی وجہ سے r کی value 1 اور y کی value 1 اور minus 1 کے درمیان میں ہے اور یہ یہاں پر جو interval آ رہا ہے وہ 1 سے start ہو رہا ہے یا minus 1 سے start ہو رہا ہے اگر unit circle نہ ہوتا تو یہاں پر 1 اور minus 1 نہیں آنا تھا آپ کا سوال بہت اچھا ہے پوچھنا چاہیے آپ کو اس کا جواب کیا ہے اگر ہم unit circle consider نہ کریں تب کیا ہوگا ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہم ایک ایسا circle consider کر لیں جس کا radius 3 ہو ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہوں جب radius 3 ہوگا یہاں پر ذرا آ جائیں جب circle کا radius 3 ہوگا y کی value زیادہ سے زیادہ پھر کیا ہوگی جب radius 3 ہوگا تو y کی value یہاں پر 3 آ جائے گی یہاں پر minus 3 آ جائے گی جب یہاں پر 3 ملے گا y کی value 3 اور minus 3 کے درمیان میں ہوگی ratio 3 اور minus 3 کی جو ratio بنے گی وہ پھر اسی انداز میں 1 to positive infinity اور minus 1 to minus infinity ہی range کو define کرے گی کیونکہ 3 divided by 3 1 آ جائے اور 3 divided by minus 3 minus 1 آ جائے گا اور جب ہم 3 سے 0 کی طرف جائیں گے تو positive infinity اور جب minus 3 سے 0 کی طرف جائیں گے تو ہمیں minus infinity مل جائے گا یعنی range تب بھی یہی define ہوگی آپ r کی value کچھ بھی consider کر لیں یہی ہوگی range آئیے اب secant function کی domain اور range کی بات کرتے ہیں students domain and range of secant function again وہی story جو ہم پچھلے 5 function سے سلا رہے ہیں اب ہم بات کریں definition of secant کی secant کیا ہے بنیادی طور پر جی secant ہے cosine کا reciprocal cosine کیا ہے trigonometric ratios کی sense میں جی cosine ہے curly brown hair یعنی cosine theta is equal to base over hypotenuse تو secant کیا ہوگا hypotenuse over base hypotenuse over base ہم یہاں لکھیں گے by definition of secant function we have secant theta is equal to r over x r ہے ہمارا hypotenuse x ہے ہماری base when x equal to 0 secant function will be undefined secant function undefined ہو جائے اب سوال یہ ہے x 0 کب ہوگا students x کب 0 ہوتا ہے شباش x 0 ہوتا ہے یا origin پر اور origin کو ہم نے یہاں پر لانا نہیں کیونکہ ہم تو right triangle میں بات کر رہے x 0 ہوتا ہے y axis پر x axis پر y 0 y axis پر x 0 x equal to 0 at students secant function undefined ہوتا ہے x 0 x 0 ہوتا y axis پر ہمیں جان ہے y axis پر angle کون سے آتے ہیں فرض کریں کہ یہ op اس وقت یہاں پر ہے angle کیا ہوگا جی angle ہوگا 0 degrees جب آپ anti clockwise rotate کر یہاں پر آئیں گے y axis پر تو angle ہو جائے 90 degrees یعنی y axis پر پہلا angle 90 degrees جب آپ گھوم کر یہاں پر آگئے تو angle آگیا 270 degrees یا 3 pi by 2 پہلے تھا pi by 2 اب 3 pi by 2 جب آپ واپس y axis پر آئیں گے تو angle ہوگا 5 pi 2 then 7 pi 2 pi 2 3 pi 2 5 pi 2 7 pi 2 یہ odd multiples of pi by 2 آرہے ہے اور ابھی میں anti clockwise rotation کی اگر clockwise rotation کریں گے تو minus pi 2 2 minus 3 pi 2 minus 5 pi 2 یعنی angles کچھ اس طرح کے ہوں گے at y axis angles are theta is equal to plus minus pi by 2 plus minus 3 pi by 2 plus minus 5 pi by 2 and so on so forth that is to say theta is equal to odd numbers کا generator میں نے آپ کو بتایا تھا کہ even numbers کا generator 2 n belongs to integers 2 n even number پیدا کرتا ہے جب even میں one add کر دیں تو بنیجاتا ہے odd یعنی 2 n plus 1 یہ odd numbers کا generator ہے یہ بن n belongs to set of integers یعنی جب بھی theta کی value odd multiple of pi by 2 یعنی multiple of 90 degrees ہو گی secant function undefined ہو گا کیونکہ اس وقت x 0 ہو چکا ہو گا ہم domain conclude کرتے ہیں hence domain theta belongs to set of real numbers but theta should not be equal to odd multiple of pi by 2 where n belongs to set of integers students یہ same domain ہم نے پہلے بھی ایک trigonometric function کے لیے دیکھی ہے ذرا recall کریں شاباش یہی domain پہلے بھی ایک trigonometric function کے لیے آ چکی ہے کون سا وہ function جی شاباش وہ ہے tangent function tangent function میں ہمیں x denominator میں ملا تھا وہاں پر x نے tangent کی domain define کی تھی یہاں پر x نے secant کی domain define کی آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی سو دونوں کی domain same اب بات کرتے ہیں range کی سرنٹس range define ہوگی r اور x کی ratio سے اب یہاں پر دیکھیں کیا r کی value 0 ہو سکتی ہے the answer is no اب لمبی بات نہیں ہم کریں گے ہم نے secant میں بھی لمبی بات کر لی r کی value 0 نہیں ہو سکتی r کی value 0 ہو جاتی تو secant 0 ہو جاتا کیونکہ fraction 0 ہوتی ہی اس secant secant ثیٹا can not be 0 secant function 0 نہیں ہو سکتا number 2 r x x approach to 0 from positive side then secant function will approach to positive infinity now آجاتے دوسرے end point پر یہاں پر minus 1 جب ہوگی x کی value when x equal to minus 1 then 1 divided by minus 1 secant theta will be minus 1 when x will approach to 0 from negative side negative number سے جب ہم divide کریں very very close to 0 1 کو تو secant function approach کر جائے minus infinity کو students secant function کی value 0 نہیں ہو سکتی secant function کی value 1 اور minus 1 کے درمیان نہیں آسکتی اس کا start ایک طرف ہو رہا ہے 1 سے اور جاری ہے positive infinity کی طرف بات اور دوسری طرف start ہو رہا ہے minus 1 سے اور بات جاری minus infinity کی طرف یعنی یہ same scenario ہے جو کو secant کی لئے بن رہا تھا کو secant والی range ہی secant والی range ہے ہم conclude کرتے ہیں hence range وہی intervals لکھ رہا ہوں exactly اب لمبی بات اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہے students ہم نے 6 کے 6 trigonometric functions کی domain اور range unit circle approach سے find out کرنا سیکھ لیں students cosecant secant اور cotangent چونکہ reciprocal trigonometric functions ہیں ان کی domain اور range sine function cosine function اور tangent function کی domain اور range کی بنیاد پر بھی find out کی جا سکتی ہیں next lecture میں انشاءاللہ ان تینوں reciprocal trigonometric functions کی domain اور range ایک اور approach کی مدد سے آپ find out کرنا سکھاؤں گا thank you and allah hafiz